مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بربریت کا ساتھوہ مہینہ وادی میں دو سو دس روز سے ظلم و بربریت کا بازار گرم گھروں میں قید کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع خوراک اور عدویات کی قلت میں زندگی جہنم بنا دی ہے بھارتی مظالم پر دنیا کی خاموشی سوالیا نشان بن گئی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا سلسلہ دو سو دس روز سے جاری ہے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی تحال موتل ہے کاروباری ادارے بند سکول اور سرکاری دفاتر طلبہ اور عملے سے خالی ہیں کشمیریوں کو خوراک اور عدویات کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے غرضے طویل اور بد ترین کرفیو اور لوگ ڈاؤن نے نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے ادھر چپے چپے پر بھارتی فارسز کی بھاری نفری تائینات ہونے سے وادی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکی ہے کابز فارسز کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے سرچ آپریشن کی آرمے نوجوانوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک خوریت راہنماؤ سمیت سیکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے برتے ظلم و ستم سے وادی کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں سے گونج رہی ہے تاہم بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خموشی برقرار ہے پانچ اگس کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کی آرٹیکل 371 کو ختم کر کے مقبوض آوادی میں کرفیو نافذ کیا تھا جس کے بعد کشمیریوں پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم کے باوجود عالمی برادری اور انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیموں کی مجرمانہ خموشی تحال برقرار ہے